موسیقی موسیقی عدب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دن بر سنم اعجاز کے ساتھ حالات و واقعات پر ہماری پہلی نظر اور دن بر میں ہماری پہلی نظر لگاتار ڈومسائل سیٹفکیٹ پر ہے اور پچھلے کئی دنوں سے اس پر بحث بھی کی جاری ہے سرخیاں بنتی جاری ہیں سرکار کے سبی پرزے سبی لیڈر یہی کہتے ہیں کہ ڈومسائل سیٹفکیٹ صرف ایک آئیڈنٹی کارڈ ہے اب پوشن جماعتوں میں ناشنل کانفرنس سب سے پہلے یہ سوال کھڑا کری ہے کہ اگر آئیڈنٹی کارڈ دینا ہے تو ان مہاجرین کے پاس تو شناختی کارڈ بازابتہ ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بازابتہ طور پر ووٹ دینے کا حق بھی ہے ان کے پاس سبی شناختی کارڈ ہیں تو پھر یہ ڈومسائل سیٹفکیٹ کیوں کانگریز بھی اس کی مخالفت کرتی ہے لیکن دبعے لفظوں میں علاجی پسند ہر تحال تک چلے گئے ہیں اور نئی دلی سے لے کے جمہو کشمی تک سرکاری پرزے یہی کہتے ہیں کہ ریفیوجیوں کا معاملہ انسانی معاملہ ہے اور انسانی معاملے پر سیاست کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ہم آپ کو زبردست خلاصہ ایکسکلوزیو ریپورٹ ہماری جانج کی ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور دکھا رہے ہیں اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ڈومسائل سیٹفکیٹ کا مدہ آج کا مدہ نہیں ہے آج کی سرکار کا مدہ نہیں ہے بلکہ جو ہمارے پاس ایویڈنس لگے ہیں ہمارے پاس اسناد ملی ہیں ہمارے نیوز روم کو ہمارے ساتھی اشواق گوہر کو اور ان اسناد میں ہم آپ کو پوری طرح دکھائیں گے کہ سب سے پہلے ڈومسائل سیٹفکیٹ سال دو ہزار بارہ میں دی گئی ہیں اور لبہ رام گاندی جو ریفیوجیوں کے تنظیم جو ہے اس کے لیڈر ہیں سرپرستے حالہ ہیں وہ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ سال دو ہزار بارہ میں جب یہاں پہ نیشنل کانفنس اور کانگریس کی سرکار تھی تب انہیں پہلی بار ڈومسائل سیٹفکیٹ دی گئی اور تب سے لے کے آج تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے آج پہلی بار نہیں ہوا ہے اب تک یہ معاملہ جو تھا یہ کہیں پردے کے پیچھے تھا لیکن آج سب کے سامنے آگیا ہے لبہ رام گاندی آج دلی میں تھے مرکزی وزیر سے انہوں نے آج بات کی اور ڈاکٹر جیتندر سنگھ سے اسی مددے پہ آج انہیں بات کی اور خبر یہی ملی ہے کہ ڈاکٹر جیتندر سنگھ اور مرکزی سرکار نے ریاستی سرکار کو بتایا ہے کہ ریفیوجیوں کے اس معاملے میں جتنی بھی سرکار کا ہم کر سکتی ہے وہ کریں ان کی امداد کریں لیکن جو ایکسکلوزیو ریپورٹ آپ کے ٹیلی ویجن سکرین پر ہم دکھا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھی اشواق گوہر نے لبہ رام گاندی جو ریفیوجی کے پریزیڈنٹ نے ان سے بات کی ان کی یونین کے پریزیڈنٹ نے ان سے بات کی اور جو اصناد آپ کے ٹیلی ویجن سکرین پر آ رہی ہیں یہ وہ اصناد ہیں جو سال دو ہزار بارہ میں اجرہ کی گئی تھی دومہ سائل سیٹفکیٹ کی یعنی دومہ سائل سیٹفکیٹ آج کا نیا مدہ نہیں ہے سال دو ہزار بارہ تب یہاں پہ ناشنل کانفرنسٹ کے سرپرستہ اللہ معافی جگہ امار عبداللہ وزیرالہ تھے اور کانگریس ان کی حمایتی جماعت تھی سرکار میں تھی امار عبداللہ اشواق گوہر کی لبہ رام گاندی سے ملاقات اور اس میں یہ بات ویس پاکستانی ریفیوجیز کے معاملے پر جہاں جمہور کشمیر میں سیاست کافی گرم ہوئی ہے اور دومیسائل سیٹفکیٹ کو لے کر ہا ہا کار مچا ہوا ہے پولٹیکل پارٹیاں اور الہدگی پسند خیمہ اپنے اپنے طریقے سے بات کر رہا ہے وہیں پر اس پورے مدے پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہے لبہ رام گاندی جی جو کافی عرصے سے اس پوری تحریک کو چلا رہے ہیں لبہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا ابھی جو نیا ویواد شروع ہوا ہے دومیسائل سیٹفکیٹ کا کیا ویس پاکستانی ریفیوجیز کا یہ ڈیمانڈ پورا ابھی تک نہیں ہوا یا اس پر کوئی نئی سیاست جب مکشمیر جو ہے بھارت ہے بھارت کا ایک آنگ ہے تو آپ ہمیں کیوں نہیں جہاں ناغرتہ دلوا سکتے اگر نہیں دلوا سکتے تو ہندوستان بہت بڑا اگر ہندوستان کی ہم باسی ہیں تو کہیں بھی لے جب ہم جانے کے لیے تیار ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہماری چار جنریشنیں جہاں برواد ہو جائے اور ہماری کوئی سنوائی نہ ہو تو آج میں سورگی مفتی محمد سعید کی بھی ایک بہت قدر کرتا ہوں شیخ صاحب نے بھی کوشش کی تھی اور یہ مسئلہ حل ہونے کی دو تین بار کوشش بھی ہوئی ہماری ایسی بات نہیں اس میں کچھ ایسی ہی شاجشیں رچی گئی دو یار دس کی بات ہے کی گیرہ کی بات ہے میں سورگی مفتی صاحب سے ملا تھا انہوں نے کہا ہے یار یہ ایک مانوی مدہ ہے ہر ایک کا فرج بنتا ہے کہ اس مدے کو پالٹکس سے اوپر اٹھ کے انسانیت کی طرف دیکھا جائے اور اس مسئلے کو حال کیا جائے اور یہ ہونا بھی چاہیے ابھی آپ کو او بی سی کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ آپ کو جو سیٹیفکیٹس سیٹیفکیٹس ہیں چاہے ایسٹی ہو او بی سی ہو وہ آپ کو ملے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یونین کیابنٹ جو ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں آپ کی سنوائی ہو رہی ہے اور سٹیٹ اس کو ایمپلیمنٹ کر پائے گا دیکھیں گورنمنٹ آف انڈیا کے تقریباً ہر بار کوششیں ہوئی ہیں میرے پاس پتہ نہیں کتنے لیٹرز ہیں جو بارد سرکار نے دیئے ہیں اور جہاں سے لکھا گورنمنٹ آف جمہو اور کشمیر کو لیکن جب جمہو اور کشمیر گورنمنٹ کی باری آتی تو وہ اس لیٹر کو ہی تھنڈے وستے میں ڈال دیتے ہیں اور بارد سرکار کی یہ کمیاں رہی ہیں کہ انہوں نے کبھی پیشا نہیں کیا آج میری جدو جاد یہ کیسی ہے ہم نے ایک کمینٹمنٹ کی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اس مسئلے کو حل کروا کے رہیں گے اور جہاں ہمارا ایک فرض بنتا ہے دالت ہونے کے ناتے جہاں او بی سی کیٹاگری میں ہونے کے ناتے کہ ان گریب پریباروں کا جن کا پچھلے ستر سالوں سے شوشن ہو رہا ہے ان کو انصاب دلائیں چلی آپ دیکھ رہے دن بر سنم اجاز کے ساتھ ہمارے ساتھی اشواق گوہر نے دلی میں لبارام گاندی اس آبات کی اصناد اپنے ٹیلی ویجن پر اور ان ٹیلی ویجن پر یہ اصناد ساپ کر رہی ہیں کہ یہاں سیاست میں جو کہنی ہوتی ہے اور جو کرنی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے ہم نے ناشنل کانفرنس کے لیڈران سے کل ڈاکٹر فارق عبداللہ نے جمعوں میں بیان دیا تھا اور بتایا تھا کہ ڈومس ایل سیٹوکیٹ دینا اس کی وہ بلکل مخالفت کرتے ہیں لیکن انہیں کی سرکار میں ہوئی ہے کانگریز بھی مخالفت کر رہی تھی اور علی محمد ساگر جو ناشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں سینئر لیڈر جنرل سیکرٹی میں ہمارے ساتھ کئی بار انہیں پچھلے کئی دن اسے ملاقب بات چیت کی اور ہم نے آپ تک پہنچائی بھی جس میں انہوں نے یہ خصاف کیا کہ ڈومس ایل سیٹوکیٹ دینا جمعوں کشمیر کے ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی ایک کوشش ہے تو سوال سب سے پہلے ناشنل کانفرنس پر لبارام گاندی نے جو کچھ بھی بتایا آپ اس سے کتنے متفق ہیں کتنی سچائی ہے لبارام گاندی کی اور اگر لبارام گاندی جو کچھ بتا رہے ہیں اس سے آپ کو اتراز ہے تو پھر یہ دستاویز جو ہیں آپ کے پاس یہ دستاویز جو ہیں ہمارے پاس جو یہ دستاویز ہیں آپ ان پر کیا کہیں گے ناشنل کانفرنس ہے ہمارا سوال اور ناشنل کانفرنس کے فارق عبداللہ سرپرستحل آج نگروٹا میں تھے اور نگروٹا میں عوامی جلسہ اور عوامی جلسے میں مسئلہ کشمیر پاکستان بارد بات چیت اور یہی سب سے بدہ و مقصد تھا اور ڈاکٹر عبداللہ نے اپنی تقریر میں یہاں پہ بتایا کہ پاکستان کے ساتھ جب تک بات چیت نہیں ہوتی ہے تب تک جمہور کشمیر میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا ہے عوامی جلسے میں خطاقت فارق عبداللہ نے بتایا کہ ماضی میں بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تلخ کشیدہ حالات دیکھنے کو ملے لیکن بات آخر میں بات چیت تک ہی پہنچی ہے اور بات چیت کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے ہی لیڈر بات پائی جی جب میں ہم نے لے گیا تندھار جو بلکل پاکستان کے کشمیر کے بورڈر کے ساتھ ہے وہاں پہ جب ہم نے تقریر کی کہا دوست بدلائے نہ سکتے ہیں اور اکسی بدلائے نہیں نہ سکتے اور اکسی کے ساتھ ہم نے یا تو دوستی میں رہنا ہے اور ترکی کرنی ہے یا دشمنی ہوئے ہے کہ بدلائے نہ ہوں آج آپ سے بھی میں کہتا ہوں ہڈ درمی چھوڑ لیجی ہڈ درمی سے کہیں نہیں کہیں کیونکہ پاکستان بدلنے والا نکلنے والا نہیں ہے دوست کو تو آپ نکال سکتے ہیں اور اکسی کو نکال نہیں سکتے ہیں ہڈ درمی چھوڑ کے بات چیت کا راستہ ہے لیجیے ہمارے بورڈر کے لوگ کو دیکھیں اور بہت درزن ہو رہے ہیں اور وہاں جو ہے وہ بھی جو آپ کہتے ہیں جب وہ کشمیر کے عوام ہیں جب ہم بم مار رہے ہیں کیا وہ نہیں مرتے اور جب وہ بم مار رہے ہیں تو ہم نہیں مرتے کب تک یہ بم کی برپالسی چلا کے تو شمکہ الہمان کو تنگیز ہے دیکھیں تو کہہ کو اس کی ترناستے بھی چاہتے ہیں کشن بن کے تو دکھا دو ہمیں کنسری بڑھا دو کے کھو سکتا وہ بھی سیدھے ہو رہے ہیں ہم تو پہلے ہی سیدھے ہو رہے ہیں ان کو بھی سیدھے کر دو اب دیکھ رہے ہیں دنبر میں ایک اور خلاصہ بھی کریں گے ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں آپ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں حد یہ ہے کہ آپ یہاں کی سرکاری زمین کو بیچ سکتے ہیں کسی کی زمین کو بیچ سکتے ہیں کسی کی زمین کسی کے نام کر سکتے ہیں اور میں آج پروگرام کے دوران آپ کو کچھ دستاویز بھی دکھاؤں گا جس میں ہمارا ایک سکول بھی بیچا گیا ہے اور یہ سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے کچھ خبریں صورتحال کے حوالے سے اور کل رات کی آپ کو خبر ہم بتاتے چلیں کل رات جنوبی کشمیر کے بڑو را اچھا بل میں اس وقت سنسنی اور خوف الداشت کا ماحول پیدا ہوا جب یہاں پیڈی پی کے لیڈر پیر محمد شریف کی ریاض گاہ پر معمور حفاظتی عملے نے ہوائی فائرنگ بھی کی اور ذراعہ کے مطابق یہاں رات کی تاریخی کے دوران حفاظت پر معمور اہلکاروں نے مشتبہ افراد کو دیکھا تھا اور جب اس افراد مشتبہ افراد کے بعد یہاں پر گولی چلائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کل شام کی خبر بتاتے چلیں کہ لاسی پورا پلواما میں پولیس کی ایک ناکہ پارٹی نے ایک لوڈ کیریئر کو شام گئے روکنے کی کوشت کی تاہم بتایا جاتے کہ اس میں ملٹنٹ موجود تھے اور ملٹنٹ انہیں اس پولیس ناکے پر گولی باری کی کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا لیکن ملٹنٹ یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہوئے نزدی کی گاؤں میں گئے اور اس کے بعد آج بھی اس علاقے کی تلاشی کاروائی جاری رہی آج بھی یہاں خصوصی دستوں کو پہنچ لائے گیا تھا اور آج یہاں شناختی پریڈ بھی کی جا رہی تھی لیکن اپنے ناظرین کو ہم یہ خبر بھی بتاتے چلیں کہ خبر بڑی ہے کہ دس روپے کا سکہ چلتا نہیں ہے افواہ ہے اور یہ افواہ جنوبی کشمیر شمالی کشمیر سب سے زیادہ شمالی کشمیر میں یہ افواہ ہے وہاں پہ آپ بس میں بیٹھے تو آپ کے پاس اگر دس روپے کا سکہ ہے تو آپ کا کنڈکٹر جو ہے بس کا وہ دس روپے کا سکہ نہیں قبول کرے گا دکان پہ بھی دس روپے کے سکے کو واپس کیا جاتا ہے اور پٹری پہ بیچنے والا کوئی بھی شخص اگر آپ کوئی بھی چیز خریدنا چاہیں تو آپ کے دس روپے کہ قیمت شمالی کشمیر کے سوپور پورا بارا مولا اور بانڈی پورا چار ازلا میں بلکل نہیں ہوگی اور یہاں پہ بتایا خبر یہی ہے یہاں کے لوگ یہاں کہتے ہیں کہ انہیں کہیں سے یہ خبر ملی ہے کہ سرکار نے رزورو بینک آف انڈیا نے دس روپے کے سکے کو بھی پرانے جو بڑے نوٹیں ہزار اور پانچ سو کا نوٹ ہے ان کی طرح اس سے بھی اب اس کی افادیت ختم کر دیا ہے لیکن ہم بھی اس پہ ہمارے پاس خبر پہنچی ہم بھی اس پہ پریشان دس روپے کے سکے تو بچوں کے پاس ہیں بچے تو زیادہ پریشان کریں گے کیونکہ دس بچے جو ہیں وہ سکے جمع کرتے رہتے ہیں تو ہم نے سری ناغر میں عہدداروں سے پوچھا سب سے پہلے ہم نے جمعی کشمیر بینک کے پریزنٹ سے پوچھا ہم نے سجاد بزار سے پوچھا کہ دس روپے کا سکہ ٹائن ٹائن فش تو نہیں ہو رہا ہے لیکن انہیں بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف افا فیلائی جاری ہے اور اب افا کیوں فیلائی جاری ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں غیر مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کہ سوپور اس کے آس پاس میں کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جو دس روپے کے سکے کو لے خریدتے ہیں لیکن صرف پانچ روپے میں دس روپے کے سکے کے وزن صرف پانچ روپے دیے جاتے ہیں اور بازار میں جب یہ افا ہے کہ دس روپے کا سکہ نہیں چلتا ہے تو پھر پانچ روپے میں کوئی بھی بھی بیچ سکتا ہے اور جب یہ دس روپے کا سکہ بیچا گیا ہو پانچ روپے میں تو کمائی دگنی ہو جاتی ہے کیونکہ جنہاں نہیں چلتا ہے تو شمجہ سی ناغر دوسرے قصباجات میں چلتا ہے تو لوگوں سے یہ حکام کی اپی خاص طور پر جرک کے بینک کے عدداروں سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بینک دس روپے کے سکہ بالکل چلتا ہے یہ صرف افا بازی ہے اور افا بازوں سے آپ رہیں ہوشیار لیکن ہم آپ کو مظاہرے کی خبر بھی بتاتے ہیں اور سی ناغرے میں آج حوریت پروگرام کے تحت بار ایسویشن نے ایک مظاہرہ بھی کیا اور احتجاجی مقلہ سے خطاب کرتے ہیں بار ایسویشن کے صدر میاں قیوم نے بتایا کہ وادی کے لوگ اپنے حق سے منصوب جداد کو منت کی انجام تک لے کر جائیں گے اور اس کے لیے وہ پرعظم بھی ہیں لیکن ہم آپ کو شمالی کشمیر کا نہیں بلکہ جنوبی کشمیر اور جنوبی کشمیر میں ڈائیکٹر سکول کا اچانک دورہ کیا اور یہاں پرسپل سمیت سات ملازمین کو غیر حضر پا کر ان کی موطلی کے حکامات صادر کیے ڈائیکٹر سکول ایڈکیشن اس کی تصدیق کی اور بتایا کہ سرکاری حکامات کی دجیاں اڑانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور جو کچھ بھی اس میں ملوث پایا جائے گا اس کے اخلاق سخت کاروائی کی جائے گی اور ہم آپ کو شمالی جنوبی کشمیر میں ہی خبر بتاتے چلیں کہ ہائی کورٹ کے جوسٹس مزفر حسین اتار نے آج زلہ کورٹ کمپلیکس انتناک کے ایڈیشنل بلوک کا افتاق کیا اس موقع پر ان کا ہمراہ جج صاحبان اور وقلہ نیوی شرکت کی سلسلے میں یہاں منقضہ تقریب کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کھٹوئے جسٹس مزفر حسین اتار نے بتائی کہ عدلیہ کے جج صاحبان اب عدالتوں تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ عوام کے بقا کے لیے خود ہی شکایت کو درج بھی کرتے ہیں انہیں ریاست میں تعلیمی اداروں کی حفاظت کے لیے سب کو آگے آنے کی ضرور پر زور بھی دیا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہائی کورٹ میں اس وقت پی آئیلز چل رہی ہے جن باتوں کا اپنے ذکر کیا ہے آلماس ساری باتیں ان میں قبر ہو رہی ہے اور ہائی کورٹ اپنی حساب سے یہ جب یہ نہیں کہ ایک تو جو میڈیا اپنا رول ادا کر رہا ہے ہائی لائٹ کر رہا ہے اس کی بھی کاغزنس ہائی کورٹ لیتا ہے ہائی کورٹ جی صاحبان از خود اب خود ہی بن جاتے ہیں کمپلینٹس اپنے بچوں کو ایڈکیشن دیجئے اپنے تعلیمی داروں کو بچائیے ان کو جلائے مت ان کو اب ڈسٹرائی مت کیجئے جو ہاں ہم سارے یہاں پہ کھڑے ہیں یہ تو اس وجہ اللہ کو کرنا ہے لیکن وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کی اگر تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی تو ہم سب شاید یہاں پہ کھڑے نہیں ہوتے تو میری یہی ریکیسٹ ہوگی لوگوں سے کہ اپنے تعلیم اداروں کو بچائیے اور اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیوائیے وہی آپ کے لیے اچھا ہے ہم سب کے لیے اچھا ہے ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے اچھا ہے چلیے آپ دیکھنے دن بر ہم آپ کو سینا گھر کے اور بھی خبریں وادی کشمیر کے اور بھی خبریں جمہو کشمیر کے اور بھی خبروں پر نظر ڈال دیں گے اور ہم آپ کو چکے گو گو ہماما کے مقامی لوگوں کا احتجاج بھی دکھا رہے ہیں اور یہاں پر آج مقامی لوگوں نے احتجاج کیا علاقے میں موجود گہچرائی فوج کے سپرد کرنے سے بتایا انہیں کافی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے انہیں کہا کہ مقامی لوگ زیادہ تر مویشی پالتیں اور گہچرائی بند کرنے سے نہ صرف وہ بے روزگار ہو رہے ہیں بلکہ فوج کی رہائشی بستی کے نزدیک آنے سے انہیں مشکلات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے مظاہرہ گو گو چک سینہ گر میں موسیقی موسیقی چلی آپ دیکھ رہے ہیں دن بار گو گو چک کا اپنے حال و عوال دیکھا لیکن ہم آپ کو اب یہ تصویر دکھاتے ہیں یہ ہے سینہ گر کا ڈی اے وی سکول جوہر نگر ڈی اے وی سکول مگر مل میں بھی ہوتا تھا بچپن میں مجھے یاد ہے ڈی اے وی سکول مگر مل میں بھی ہوتا تھا وہ ڈی اے وی سکول کہاں گیا زمین کھا گئی آسمان نگل گیا آج کل پتا نہیں ہے لیکن اب ڈی اے وی سکول جوہر نگر کو بھی زمین نہیں کھا سکتی ہے لیکن زمین کے لوگ جو ہیں زمین پر رہنے والے لوگ ہیں کھانے کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم آپ کو بتا دے چلیں کہ کشمیر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سرکاری زمین بیچی جا سکتی ہے حد یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کو سرکاری پل کو بھی بیچا جا سکتا ہے اور یہ دستاویز جو میرے پاس ہے یہ ساب ظاہر کرتی ہیں کہ ڈی اے وی سکول کو بیچنے کی شروعات ہو چکی ہیں ڈی اے وی سکول انیس کنال زمین پر ہے اور یہ جوہر نگر سی نگر کے پوش علاقے میں ہے سڑک کے بالکل کنارے ہے اور یہ سرکاری کاظزات کے مطابق یہ سرکاری زمین نام انتخاب جو ہمیں ملا ہے اس میں مالک کا نام ماہ احوال لکھا ہے کہ یہ خالصہ ہے اور یہ سال انیس سو تریانوے اور چورانوے کا جو انتخاب میرے پاس ملا ہے اس کے مطابق یہ سرکاری زمین ہے اور یہاں سمال سیونگ سکیم جو کاشتکار ہے وہ مذکور ہے اس کے کاشتکاری کرتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس جو دوسرا ایک ایوڈنس ہے سرکاری ایوڈنس وہ ہے چیف ایڈکیشن آفیسر سی نگر کا اور اس کے نمبر مطابق چھ آٹھ پانچ پانچ او ڈائش فائل سیمن تاریخ انیس ایک دو ہزار سولہ اسی سال کے دو ہزار سولہ کی یہ تاریخ ہے اور اس میں لیگل نوٹسز وغیرہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ سکول ڈیفنگ ہو رہا ہے اب اس کو سرکار کو اکیپائی کرنا چاہیے اور میرے پاس اس کا جو جمعبندی ہے وہ بھی یہ میرے پاس ہے اور جمعبندی میں یہ دکھایا گیا ہے نقشہ دکھایا گیا ہے کہ اس کے ایک طرف روڈ ہے دوسری طرح پالی ٹیکنک کالیج کی طرف راستہ ہے اور یہاں پہ اندرونی لنک روڈ بھی ہے اور بیچ میں سکول بیلڈنگ ہے سکول بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ کوارٹر سنگ گیٹ بھی ہے اور یہاں پہ جو اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ سکول موجود ہے اور یہاں پہ شگفتہ حقاق کی قیادت میں یہاں پرنسپل جو ہے سکول چل رہا ہے تقریبا یہاں چالی سے پچاس سٹورنٹس ہیں اور اب اس کا دوسرا پہلو ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ زمین سرکاری ہے اور یہ سرکار کی زمین پر ڈی اے وی سکول بنایا ہے سرکار کی طرف سے ڈی اے وی سکول کو گرانٹ بھی ملتی تھی میری زندگی کے کچھ سال بھی سکول میں گزرے ہیں اور ہماری ریاست کے بیوروکریسی کے بڑے بڑے نام کے جو لوگ ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ڈی اے وی سکول جوہر نگر سے پڑھ کر آج اس مقام پر پہنچے ہیں لیکن بہت درد ہونے کی بات ہے کہ یہ زمین اب محکمہ ریونیو کے افسران یا لوگوں کے ساتھ ملی بگ کے بعد اس زمین کی جو حیرت ہے وہ بدلی جا چکی ہے سال دو ہزار کا جو میرے پاس دو ہزار پندرہ کا ابنایا انتخاب ہے اس کے مطابق یہ زمین کیا مالک سرکار نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی مالک بھی ہے اور یہ سرکاری زمین نہیں ہے جو انیس کنال زمین جو ہے یہ میرے پاس جو بایا ڈاٹا ملے ہیں اس کے مطابق یہ سرکاری زمین نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور کی زمین ہے اب سال انیس سو تیانوے کا انتخاب اس میں یہ خاص طور پر دکھا گیا ہے کہ یہ زمین خالصہ ہے اور خالصہ پٹواری یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کی لنگویج میں سرکاری زمین کو کہتے ہیں یعنی اس کا مالک خالصہ سرکار ہے لیکن اب جو نیا ہے اس کے مطابق اس کا کوئی مالک بھی ہے اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے ٹیلیوجن سکرین پر جو تصویر آ رہے ہیں کہ پچھلے دو مہینے سے یہاں سی آر پی اف بٹھائی گئی ہے اور سی آر پی اف بٹھانے کے پیچھے بھی کہانی ہمیں معلوم ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا آدمی ہے جو اس سرکاری زمین پر قبضہ کر رہا ہے اور اس نے اپنے اثر و سوک سے یہاں سی آر پی اف کو لائیا ہے اور سی آر پی اف جب لائی گئی ہے تو ایک عام آدمی کی اندر سکول میں پہنچ نہیں ہو پاتی ہے تو پہنچ نہ ہونے کی وجہ سے اندر اندر سے یہاں کمپلیکس کھڑا کیا جا رہا ہے ڈی اے وے سکول کے اندر کمپلیکس سرکاری زمین پر کھڑا کیا جا رہا ہے اور جاہر سی بات ہے اب ایک سال چھے مہینے کے بعد جب یہاں کمپلیکس ختم ہوگا برنا کھڑا ہوگا وہاں کو پیرنٹس اپنے بچے کو نہیں بیچ رہے ہیں کیوں بیج رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ سی آر پی اف ہے اس لیے وہاں پیرنٹس نے اپنے بچوں کو نکال دیا ہے سکول کی زمین خالی ہے جب زمین خالی ہے تو وہاں کمپلیکس بنایا جا رہا ہے اب یہ کمپلیکس کون بنا رہا ہے ہماری ہی سوسائٹی کا ایک زیزت شخص بنا رہا ہے اور اس کے پیچھے کی کہانی بھی یہ ہے کہ یہاں عدلیہ کی طرف سے بھی احکامات بہت سی چتھیاں آئی ہیں سکول ایڈکیشن کو ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کو لیکن خبر یہ بھی ہے کہ سارے کے پیچھے سیکٹریٹس لے کر سی نگر کے ارباب اقدار تک ایک بڑا ایک گروہ نیٹورک کام کر رہا ہے جو اس زمین کو ہڑپنے کی کوشش کر رہا ہے اور اب ہم نے سرکار تک یہ بات پہنچائی آپ تک جوہر نگر کے رہنے والوں تک بھی بات پہنچائی کہ ڈی ای وی سکول جوہر نگر میں سی آر پی ایف کیوں ہے وجہ کیا ہے کہہ اور سکول میں سرکار نے سی آر پی ایف نہیں رکھی ہے تو ڈی ای وی سکول میں سی آر پی ایف کیوں اور پھر اندر جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے وہ کس لیے ہو رہا ہے کیا وہاں پہ نیا سکول بنے گا اگر سکول نہیں بن رہا ہے تو اس زمین کو کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کیا سکول ایجکیشن اس زمین کو اپنے قبضے میں لے گا وہاں سرکاری سکول قائم کرے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو یہ آداد شمار ہیں جو یہ دستاویز ہیں سرکار چاہے تھا ہم اس کے یہ دستاویز پہنچا سکتے ان کو دے سکتے ہم نے سری ڈاگر میں ڈیریکٹر سکول ایجکیشن سے آج بات کرنے کی بہت کوش کی تھی لیکن وہ یہاں آویلبل نہیں تھے اور ہم نے چاہا تھا کہ یہ خبر ہم کل آپ تک پہنچائیں لیکن ہم نے چاہا تھا کہ ہم ڈیریکٹر سکول ایجکیشن سے بات کریں گے اور آپ تک یہ کل خبر پہنچائیں گے لیکن یہ خبر کچھ لوگوں تک پہنچی اور ہم پہ بھی اثر انداز ہونے کی کوش کی گئی ہمیں بھی بتایا گیا کہ خبر ضروری نہیں ہے دبے لفظوں میں بتایا گیا کہ کیا فائدہ اس خبر کرنے کا لیکن ہم نے جانا کہ کل تک ہمیں کچھ اور پرشن نہ جائے اس سے پہلے ہم یہ خبر آپ تک پہنچا دیں عرباب اقدار تک پہنچا دیں کہ سیناغر کے ڈی ایوی سکول میں انیس کنال کی زمین ہے اس پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کو آپ اپنے کنٹرول میں کیوں نہیں لے رہیں یہ نظارہ سیناغر کے ڈی ایوی سکول کا چلیے آپ نے دیکھا سیناغر کے ڈی ایوی سکول کا حال احوال ہم نے سرکار تک بات پہنچائی سرکار چاہے تو ہم ان سے یہ ڈاکمنٹ جو ہمارے پاس ہیں یہ بھی ان تک پہنچا سکتے ہیں اور ہم بتانا چاہیں گے سرکار کو کہ یہ ڈاکمنٹ جو ہمارے پاس ہیں اس میں وہ دیکھیں کہ سال دوہزار انیس سو انیس سو ترینوے اور چورانوے میں اور یہ سرکار زمین کس کی تھی اور اب سال دوہزار سولہ میں سرکار کے یہ کاغذ کس کے نام بن رہے ہیں اور اندر جو کام سٹرکچر کام ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہے ہیں ہم نے وہاں پہ پوچھا تھا کچھ لوگوں سے کہ اندر کیا ہے ایک آدمی نے ہمیں بتایا کہ یہاں کچھ واشنومز وغیرہ بنایا جارہے ہیں لیکن ہم آپ کو وسائل باوسوک ذرائع سے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ اندر کنسٹرکشن ہو رہی ہے کمپلیکس کی اور جس کے لیے سیناغر مونسپل کارپریشن سے اجازت نامہ بھی لیا جا چکا ہے اور اجازت نامہ ہے آرڈر نمبر سکس فور سیون آف ٹو تھازن دوہزار پندرہ ڈیٹڈ بائیس نو دوہزار پندرہ اور یہ سیکٹری بوکا سیناغر مونسپل کارپریشن کا اجازت نامہ بھی ہے وہاں کمپلیکس کھڑا کرنے کا ڈی اے وی سکول میں سرکاری پروپٹی عوام کی پروپٹی اور اس عوام کی پروپٹی پر کچھ لوگ قبضہ کر رہے ہیں اور کاغذات بنائے جارہے ہیں لیکن ہم آپ کو دوسری خبروں مہمی بتاتے چلیں کہ اپاشی اور فلڈ کنٹرول کے لیے آسی وزی شاملال چوزک صدارت میں جمعوں میں آج ایک میٹنگ بھی منعقد ہوئی جس میں محکمہ سہتیامہ اور اپاشی کا لفصران نے شرکت کی میٹنگ میں محکموں کی کارکردی کا جائزہ بھی لیا گیا اور وزی نے لفصران کو سبی ترکیاتی پروڈیکٹو کو وقت مقررہ پر مکمل کرنے کے ہدایات بھی دیئے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دن بار سنم اجاز کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ زین پورا میں آج حلقہ انتخاب وچی کے ممبر اسمبلی اجاز احمد میر کی صدارت میں پی ڈی پی کے ورکرز کی ایک میٹنگ منقض ہوئی جس میں علاقے کے ورکروں نے شرکت کی اور اپنے مسائل ممبر اسمبلی کے سامنے رکھے ساڑھے پانچ سو کے قریب مسائل آج ایم ایل اے کے سامنے رکھے گئے اور چار سو مسائل آن سو پارٹھی ڈیسیجن دیے گئے ایم ایل اے اجاز احمد میر وچی سے ان کا تعلق محباب مفتی وہاں سے پچھلی بار انتخاب جیت کیا ہی تھی اور اس کے بعد وہاں سے دوسرے انتخابات میں ایجاز احمد میر پی ڈی پی کی ٹکٹ پر کامیاب ہو کر آئے اور آج یہاں پر انہیں ایک کروڑ رپیا اپنے کانسفنسی فنڈ سے باگزار بھی کیا لیکن یہاں پہ جس سرگریاست میں کام بہت کم کیا جاتا ہے وہاں ساڑھے پانچ سو کے قریب عوامی مسائل سنے گئے اور چار سو کو آن سپاٹ ڈیسیجن بھی دیا گیا اس سے زیادہ کام اور ایک آدمی کیا کر سکتا ہے اور ایم ایل اے ایجاز احمد میر نوجوان ہیں وکیل بھی ہیں اور کام کرنا جانتے ہیں اور اس کی مثال آج انہوں نے دے ہی دی اور جنوبی کشمیر کے وچی کے علاقے میں آج پارٹی ورکوں کی میٹنگ کے دوران یہ سب کچھ دیکھنے کو ملا لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ زونل جنڈر انسٹیوٹ سری ناغر اور زونل جنڈر ایجوکیشن انسٹیوٹ سری ناغر میں یہاں پہ آریٹی پیٹر پہ دو ہزار پانچ میں ملازم لگائے گئے تھے لیکن آج تک انہیں تنخواہوں سے محروم رکھا گیا ہے کبھی پانچ ہزار کے قریب ساڑھے چار ہزار کے قریب ان کو تنخواہ دی جاتی تھی لیکن اپریل دو ہزار سولہ سے آج تک انہیں تنخواہیں نہیں ملی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے سرکار سے گزارش بھی کی ہے کہ تنخواہیں ان کی واگزار کی جائیں اور ملازمت کی ملازمت کی ملازمت کا رونائی ہی ہے اور اس پر بھی اکثر ملازمین یہاں بات کرتے رہتے لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جمع کشمیر وادی سے سری ناغر سے خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ ای ڈی آئی میں ایک دفتر ای ڈی آئی کے ایک دفتر ہوا کرتا تھا دو تین بار وہاں کی سورٹیال ہوئی اور اس کے بعد ای ڈی آئی کا دفتر سری ناغر سے جمع منتقل کیا گیا اور اب انڈین کاؤنسل فار کلچر ریلیشن کا دفتر بھی سری ناغر سے جمع منتقل کیا گیا ہے اور اس پر یہاں کئی لوگوں نے اپنی ناراضگی کا ازار کیا ہے گلوکار وحید جلانی نے بھی اس قدم سے یہ بتایا ہے کہ یہاں کے فنکاروں کو کافی دچکہ لگا ہے اور سرکار سے اپیل کیا کہ اس معاملے میں مداخل کرتے ہوئے اس دفتر کو واپس لائے جائے بجائے اس کے کہ یہاں کی کلچر ایکٹیوٹیز وہ ریوائیو کرتے تو یہاں آفیس شفٹ کرنا مجھے لگتا ہے کہ ایک اور انریسٹ ہونے کی ابتداء ہے ہم سارے لوگ اس ڈیسیجن کے آئی سی سی آر ڈی جی صاحب کا جو ڈیسیجن ہے بہت ہی کنڈم کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ڈیسیجن کو روکیں اور اس کے لئے جو بھی ہمیں کرنا پڑے چاہے آثورٹیز کو کانٹیک کرنا پڑے ہم نے سی ایم صاحب سے بھی بات کی ہے کلچر منسٹر صاحب سے بھی ہم ملنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک ٹائملی انٹرونشن کر کے اور ریزن پتہ کریں کہ کیوں یہ آفیس کو یہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے جبکہ باقی سینٹرل گورمیٹ کے جو کلچر انیسٹریشن ہیں وہ اچھی طرح سے کام کرتے ہیں پچھلے دو ڈائی مہینے سے اپنی فنکشنز کو انجام دیتے ہیں تو پھر کیوں آئی سی سی آر ہی یہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے ہم یہ چاہتے تھے کہ آئی سی سی آر اگلے سیزن میں ایک اچھا کام کرے گی اور اچھے اچھے آرٹس لائیں گے اور یہاں کے آرٹسٹ کو بھی موقع دے گی باہر جانے کا ادھر ڈوڑا میں آج بنیادی سولیات کی عدم دستیابی کو لے کر لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور احتجاج کی قیادت چناویلی فورم کے ایڈوکیٹ امتیاز احمد اور محبوب ٹاک کر رہے تھے لوگوں نے موجودہ سرکار پر الزام لگایا کہ ان کے علاقے کو پاسے پوشت ڈالا جا رہا ہے اور ان نے کہا کہ اگر حکومت اور ظلہ انتظامین ان کی مشکلات دور نہیں کی تو وہ سرکار کے خلاف ایک بڑا محاز بھی کھولیں گے ادھر سرین آگر میں جمہو کشپیر امپلائز کیجوال لیبرز ورکرز اور پینچنرز کے متعدہ فورم نے دو دن کے کامچھوڑ ہرطال کا اعلان کرت گیا سرین آگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ سرکار کی بقل ان کے ملازم کوش پالسیوں کے خلاف تین اور چار جنوری کو وہ کامچھوڑ ہرطال پر جائیں گے اور ملازمین کا مطالبہ ہے کیجوال لیبرز کو مستقل کرنے کے ساتھ ساتھویں تنخواہ کمیشن کو فوری طور پر لاغو بھی کیا جائے اور تعمیر و ترقی کے معاملے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ گاندربل کے ممبر اسمبلیہ شواق جبار نے آج ہلکہ انتخاب گاندربل کے مختلی علاقوں کا دورہ کیا اور ان علاقوں میں رہنے والے افراد سے ان کے مسائل سنے دورہ کے دوران شواق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت سے گاندربل میں بجلی اور پانی کی فرامی کو یقینی بنانے کی گزارش بھی کی اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ جانتے ہیں دو دن پہلے ہم نے خبر کی تھی کہ ممبر اسمبلی ہوم شالی بگ مظاہرے پر ہیں اور وہاں پہ انتظامیاں افسران ان کی میٹنگ میں نہیں آئے تھے اس پر انہوں نے مظاہرہ کیا تھا لیکن آج انہوں نے منی سیکرٹ کلگاہ میں ظلہ افسران کے ساتھ ایک اور میٹنگ کی جس دوران انہیں ظلہ میں ہورے ترقیاتی کامو کا خلاصہ لیا اور افسران پر زور دیا کہ علاقے کے سب ہی کاموں کو مقررہ وقت پر مقرر کریں تاکہ لوگوں کی مشکلات کو دور کیا جا سکے لوگوں کی مشکلات کو دور لیکن کشتوار میں پبلک ایویرنس فرنٹ نے علاقے میں سرکاری راشنگاٹو پر آٹے کی ادم دستعابی اور بجلی کی بے وجہ کٹووتی اور علاقے کی طبیعی مراکز میں عملے کی ادم موجود گی اور پانی کی نایابی کے خلاف احجاجی ریلے نکالی اور ریلے میں شامل لوگوں نے سرکار سے بنیادی سولیات کو یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کیا جو آج کا یہ پرڈشٹ ہے یہ کھالی کشتوار میں نہیں ہے یہ پورے کھتے چناب میں ہو رہا ہے ڈوڑوں میں ہو رہا ہے بدرو میں ہو رہا ہے گندوں میں ہو رہا ہے ہماری جو مانگے ہیں ہمارے چناب کھتے سے ہمارے چناب کھتے سے دو پراجیکٹ آج کام کر رہے ہیں بگلیار پراجیکٹ لیکن چناب کھتے میں آپ دیکھیں کہ بیجی بے تحشہ کٹو رہی ہے بیجنی ہمیں مل رہی ہے چلیں ناظرین اب آپ کو یہ بھی بتا دیں چلیں کہ کشمیری میں ایک کہا ہوت ہے ہشن دوہتے نشن دوہتے لیکن آج ہشن دوہ نہیں نشن دوہ نہیں بلکہ آج ماں اور بیٹی کا دن تھا اور گورنمنٹ ہائیس کنڈری سکول تھنہ منڈی میں آج ماں اور بیٹی ایک ساتھ پکڑی گئی اور بتایا جاتا ہے کہ ہم باروی جماعت کے بائنول امتحانات میں ماں کی جگہ بیٹی امتحان دے رہی تھی ماں ایک سرکاری ملازم ہے اور اس کی جگہ پہ اس کو باروی جماعت کا امتحان پاس کرنا تھا تو اس کی کم سن بیٹی اس کے جگہ پہ امتحان دے رہی تھی وہاں متعلقہ عملے کو پتا نہیں تھا لیکن پولیس نے کاروائی کی اور پولیس کے خبر پہنچی اور پولیس نے دونوں کو گرفتار بھی کیا ہمیں تھنہ منڈی راجعور اسی خبر ملی ہے لیکن ہم آپ کو چلتے چلتے سیناغر کی پارک کی کہانی بھی بتائیں جس طرح پہلے ہم نے پروگرام میں بتایا یہاں کچھ بھی بیچا جا سکتا ہے اور سیناغر کے فرنڈز کالنی ائرپورٹ میں سرکاری پارک بیچی گئی ہے یا اس پہ کبزہ ہے یہ سرکار جانے عددار جانے ہم نے خبر کی تھی ہم نے بتایا تھا کہ پبلک پارک پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اس کے بعد دوسرے دن حکام ہوش میں آئے تھے ہوش کے ناخوں لیے تھے یہاں پہ آکے کام روکا گیا تھا لیکن اس کے بعد اب آج وہاں پہ خبر یہی کہ ایک بار پھر کام چلتا رہا آج اس کام کو دوبارہ شروع کیا گیا اور خبر یہ ہے کہ کام لگانے والا جو اس نے پبلک پارک پہ کبزہ کیا ہے یا خریدی ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے اس لیے اس کی طرف کوئی انگلی بھی کیا آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ہے اور وہ کھلے آم اس پبلک پارک پر کبزہ کر کے وہاں کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہے یہ کام آج بھی جاری رہا اور ہم اپنے اپنے ہم نے کوشش کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بعد سربکار تک پہنچے ارباب اقدار تک پہنچے اور ہم سری ناکر کی فرنس کالنی کی پارک کی خبر بھی ارباب اقدار تک پہنچا رہی ہیں کہ پارک ہے پبلک کی ہے اور اس پارک پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے ایک دن کے لیے کام رکھا تھا لیکن اس کے بعد دوبارہ شروع ہوئے اب آپ کی ذمہ داری ہے ہمارا کام بتانا ہے ذمہ داری رکنا آپ کا کام ہے تو آپ کی ذمہ داری کے ساتھ میں آج کا یہ پروگرام یہیں پہ اختام پوزیر کرنے کی آپ سے لوں گا اجازت اوپر والے نے چاہا پھر کریں گے آپ سے ملاقات رکھیں اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نگے بانو اللہ حافظ موسیقی